اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ دو بائنری نمبرز کو آپس میں کس طرح سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس دو نمبرز ہیں 9 اور اس کو ہم ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں 8 سے تو نارمل اگر ہم ڈیسیمل میں ملٹیپلائی کریں گے تو 9 کو 8 سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو جواب آئے گا ہمارا 72 اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر 9 کو اور 8 اگر بائنری فارم میں ہوں تو ان کو کس طرح سے ملٹیپلائی کیا جائے گا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں 9 کو ہم کنورٹ کر لیتے ہیں بائنری میں اس کے کنورٹ کرنے کے لئے ہم اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے 2 4s are 8 remainder یہاں بھی بچے گا 1 اور 2 2s are 4 remainder یہاں پہ ہوگا 0 اور 2 1s are 2 remainder یہاں بھی بچے گا 0 تو بائنری میں 9 جو ہے وہ دراصل 1 0 0 1 یہاں پہ 9 کو represent کر رہا ہے اسی طرح اگر ہم 8 کو کنورٹ کریں بائنری میں تو 8 برابر ہوتا ہے 2 4s are 8 remainder بچے گا یہاں پہ 0 2 2s are 4 remainder بچے گا یہاں پہ 0 اور 2 1s are 2 remainder بچے گا یہاں پہ 0 تو 1 0 0 0 تو یہ ہمارے پاس representation ہے 8 کی تو یہ اب ہمارے پاس دو نمبر ہیں ان کو اب ہم نے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے تو multiply کرنے کا اصول بہت ہی آسان ہے اس کے لندر ہم نے simple جو ہمارا decimal کا method ہے اسی کو ہم نے استعمال کرنا ہے یعنی ہم یہاں سے ایک digit پک کریں گے اور اس کو پورے بائنری نمبر سے multiply کر دیں گے تو 0 کو اگر multiply کیا جائے اس تمام digits کے ساتھ تو جواب ہمارا آئے گا 0 کو 1 سے multiply کیا جائے تو جواب آئے گا 0 اور 0 کو 1 سے کریں گے تو جواب آئے گا یہاں پہ 0 تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جتنے بھی digits تھے وہ تمام یہاں پہ 0 ہو گئے اب باری آتی ہے اگلے digit کی اگلا جو digit ہے وہ یہاں پہ 0 ہے یہ بھی ان تمام سے multiply ہوگا تو یہاں ہم cross کا نشان لگائیں گے اور یہ جب ان تمام سے multiply ہوگا تو ان کا انصر بھی یہاں پہ 0 ہی آئے گا اسی طرح جو next ہمارے پاس 0 ہے اس کو بھی ہم سب سے multiply کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پہ double cross لگانا پڑے گا اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے digits ہیں وہ تمام یہاں پہ 0 ہو جائیں گے اسی طرح جو last digit ہے 1 یہ multiply ہوگا اس کے لئے ہم یہاں پہ triple cross یہاں پہ ہمیں لگانا پڑے گا اور اس کو ہم جب ہم multiply کریں گے 1 کو تمام digits کے ساتھ 1, 1, 1, 0, 0 1, 0, 0 and 1, 1, 1 تو یہ ہماری multiplication ایک طرح سے مکمل ہو گئی ہے ہم کیا کریں گے تمام numbers جو ہماری results آئیں کو ہم plus کریں گے تو 0 جو ہے وہ اپنی جو اس کے column ہے اس میں یہ plus ہوگا تو اس کے نیچے تمام cross لکھا ہوا ہے تو 0 as it is آ جائے گا یہاں پہ اور اسی طرح next column میں ہم آئیں گے تو 0 plus 0 جواب آئے گا یہاں پہ 0 اور یہ 3 0 آپس میں add ہوں گے یہاں پہ بھی جواب آئے گا 0 اس طرح یہاں پہ 3 0 add ہوں گے 1 کے ساتھ جواب آئے گا یہاں پہ 1 اور یہ 3 0 یہاں پہ add ہوں گے جواب آئے گا یہاں پہ 0 اور اسی طرح یہاں پہ بھی جواب آئے گا 0 اور آخر میں ہمارا answer آئے گا 1 تو یہ ہمارا final answer ہے یہاں پہ 1 0 0 0 1 000 یہ دراصل ہم نے جب 8 کو 9 کو multiply کیا تو یہ ہمارا answer آیا ہے اب جو یہاں پہ ہمارا result آیا ہے اس کو ذرا چیک کرنے کے لئے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو number 72 ہے اس کو اگر ہم واپس binary میں convert کریں گے تو دیکھتے ہیں ہمارا یہاں پہ کیا answer آتا ہے اگر ہمارا answer exact یہی آ رہا ہے جو کہ یہاں پہ آیا ہے اس کا مطلب کہ ہماری multiplication ملکل ٹھیک ہوئی ہے تو دراصل یہ جو number یہاں پہ آپ کو نیچے اس کا result لکھا و نظر آ رہا ہے یہ دراصل 72 کو ظاہر کر رہا ہے ہم چیک کرتے ہیں کیا یہ واقعی 72 کو شو کر رہا ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے 72 کو convert کریں گے binary میں اس کا simple طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو 2 سے divide کریں گے تو 2 3s are 6 اور remainder بچے گا یہاں پہ 1 تو 2 6s are 12 تو 36 کو اگر ہم 2 سے divide کریں تو جواب آتا ہے 72 remainder یہاں پہ آئے گا ہمارا 0 اسی طرح 2 کو divide کریں گے 36 کے ساتھ تو 18 is 36 اور remainder یہاں پہ بچے گا 0 2 9 is 18 یہاں پہ remainder بچ رہا ہے 0 اور 2 4 is 8 remainder یہاں پہ آئے گا آپ کا 1 اور 2 2's are 4 remainder یہاں پہ بچے گا 0 and 2 1 is 2 remainder یہاں پہ بچے گا 0 اب آپ دیکھیں کہ اپنا جو آپ کا answer آیا ہے اس کو اگر ہم اپنے result کے ساتھ match کریں تو یہ exact match کر رہا ہے یہاں پہ جو آخر 3 digits ہیں 0 0 0 یہاں پہ آپ اس کو compare کرتے جائیں اور یہ تمام result بالکل اس کے برابر آرہ رہے یعنی 3 0 اس کے بعد 1 یہاں پہ 1 ہے اسی طرح 2 0 یہاں پہ آرہے ہیں اور آخر میں 1 تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ہمارے پاس اگر کوئی بھی دو numbers ہوں اس کو اگر ہم نے بائندری میں multiply کرنا ہو تو اس کے لئے ہم simple decimal کا طریقہ ہے اسی کو استعمال کریں گے ان دونوں کو آپ سے multiply کریں گے تو اس ٹیوٹیو میں آج ہم نے سیکھا کہ binary multiplication کس طرح سے کی جاتی ہے